موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی یہ صبح ناشتے کا ٹائم ہے اور ہم مطلب میں یہاں پہ ناشتہ بنانے کے لئے کچن میں آگئی تھی صبح ارلی مارننگ میں نے حزیفہ کو سکول بے دیا تھا اس کو بھی ناشتہ کرا دیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے ہسپنڈ کو ناشتہ کرایا اس کے بعد بہت سے کام ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں جیسے کہ لسی بنانا کچن مگارہ کلین کرنا کولر میں پانی ڈالنا برف ڈالنا اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو چلتے رہتے ہیں اس کے بعد جب فیضان اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اور میں ہم دونوں مل کے ناشتہ کرتے ہیں تو جی یہاں پر میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی اس کا بھی اور ساتھ میں میں نے چاہے رکھی ہوئی تھی بنانے کے لئے آج میں نے کہا جی ناشتہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں روز مائنیز اور میں سیمپل ہی ناشتہ پسند کرتی ہوں ویسے انڈا کبھی کبھی بناتی تو میں نے کہا چلیں جی آج ہم دونوں ایک انڈا بنا لیتی ہوں میں اور فیضان ہم دونوں انڈا کر لیں گے مزدار سا اپنا ناشتہ بنا لیں گے وہ بھی شوک سکھا لیتا ہے تو میں نے اس لئے سوچے چلیں یہاں جنڈا بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں فرائی انڈا بنا رہی تھی ساتھ میں نے چاہے رکھی ہوئی تھی چاہے بھی ساتھ بن رہی ہے چاہے میں ساتھ ہی بنا لیتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر دل نہیں کرتا کہ مطلب اٹھ کے جاگے کچن میں چاہے بناوں تو میں ساتھ ہی چاہے رکھ دیتی ہوں ساتھ ہی میری چاہے بن جاتی ہے ناشتہ بھی میں ریڈی کر لیتی ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں رام سے چاہے پیتی ہوں اور چاہے پینے کے ساتھ پھر میں سوچتی ہوں آج کون کون سے کام ہے جو میں نے کمپلیٹ کرنے کون کون سے کام میرے کرنے والے ہیں تو بس اسی طرح جی پھر دن کا آغاز ہو جاتا ہے روٹین شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ آج کیا پکے گا کھانے میں تو ناشتہ کرتی ہوں تو پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں یہاں پر جی میری چائے بن کے تیار ہو گئی تھی اور انڈا بھی میں نے اپنے لئے فرائی کر لیا اب میں اپنے بریڈ کے سلائسز گرم کروں گی اور میں ناشتہ کر لوں گی ویسے میں زیادہ نارملی بریڈ کا ہی ناشتہ کرتی ہوں روٹی میں ناشتے میں کام نہیں کھاتی ہوں کیونکہ پھر دوپیر کو کھانی ہوتی ہے تو پھر مطلب اگر میں صبح ناشتے میں روٹی کھالوں تو پھر دوپیر کو میرے سے روٹی نہیں کھائی جاتی مطلب ہیوی ہیوی سو ہو جاتا ہے تو میں ناشتے میں بھی کبھی کبار دو سلائسز لے لیتی ہوں کبھی کبار صرف ایک ہی سلائس لیتی ہوں آج میں نے صرف دو سلائس گرم کے تھے ایک فیزان کھا لے گا اور ایک میں کھا لوں گی وہ ایک ہی کھاتا ہے تو آج میرا بھی اتنا دل نہیں کھا رہا تھا ناشتہ کرنے کا تو ایک سلائس میں لے لوں گی ایک اس کو دے دوں گی اور ہم اپنا ناشتہ مزدار سا انجوائے کرتے ہیں ساست وہ اس کو میں ٹی وی لگا دیتی ہوں ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور موڈو تو کبھی مجھے کہہ دیتا ہے ناشتہ کروا دیں کبھی اس کا موڈو تو کبھی خود بھی کر لیتا اپنے ہاتھوں سے یا کبھی تھوڑا سا کر کے کہہ دیتا ہے آپ کھلا دیں تو یہاں پر میں نے اس کو بائٹس بنا کے دے دیتی بائٹس بنا دیتی ہوں تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا کھا لیتا ہے تو میں نے اس کو بائٹس بنا کے دے دیتی اور ساتھ میں میرے وہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا ہم دون اپنا ناشتہ انجوائے کر رہے تھے موسیقی ناشتہ کرنے کے بعد میری ہیلپ پر آگئی تھی اور میں اسے سفائی کروا رہی تھی آج میں نے اس کو کہا کہ میرا جو سین ہے تو اس کو واش کر دیں اور کچن بھی اچھی طرح سے دیواریں وغیرہ واش کر دیں مطلب مہینے میں ایک دفعہ میں اس طرح سفائی کروا لیتی ہوں تو پھر جو بھی گند وغیرہ ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ سین وغیرہ واش کر رہی تھی تو میں نوٹی دیر کچن میں جو سارا مطلب جو بھی چیزیں بکھری وغیرہ ہوتی ہیں بچے جو سارا دن بگیرتے رہتے ہیں ایسے تو میں ساتھ ساتھ اٹھاتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی جو رہ جاتا ہے وہ پھر میں اٹھا لیتی ہوں تاکہ جو حلپر نے پھر سفائی کرنی ہو وہ اچھی طرح سفائی ہو جائے تو یہاں پر جی آئل ختم ہو گیا تھا اسپرڈ میرے آئل لے کے آئے تھے تو میں نے کہا جی اس کو ریفیل کر لیتے ہیں یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے چیزیں ریفیل کرنا تو چیزیں اگر ریفیل ہوئی ہیں تو پھر کھانا بنانا آسان ہو جاتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہی جو ہوتا رہے وہ میں ریفیل کرتی رہوں یہ نہ ہو کہ مطلب ہے کٹھے کافی زیادہ ہو جائیں تو پھر ریفیل کروں تو میں اس طرح ہی کرتی ہوں اور یہ جی یہ بوٹل ہے میرے پاس اس میں میں تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں اس سے یہ کہ جب میں ناشتہ وغیرہ بنانا ہو تو میں یہ یوز کرتی ہوں اس سے یہ کہ آئل ذرا کم یوز ہوتا ہے اور ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہنڈی سی ہے تو میں اس لئے تھوڑا سا آئل اس میں ڈال لیتی ہوں باقی جو میرا ڈال ہے اس میں تو پھر ڈالتا ہی ہے اس سے یہ کہ پھر ہنڈیا وغیرہ میں ڈالنا ہو تو میں اس سے یوز کر لیتی ہوں اور اگر خالی میں نے ناشتہ بنانا ہو تو پھر میں یہ والی جو بوٹل ہے اپنی وہ یوز کر لیتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں ٹیشو لے لیا تھا اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیا تھا تو کیونکہ یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ساتھ ساتھ کلین کرو تو ہی ٹھیک رہتا ہے ورنہ پھر زیادہ گندی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے ٹیشو لے کے اچھی طرح سے کلین کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کہا جی چلیں ہنڈیا کی تیاری شروع کر لیتے ہیں تو ہنڈیا کے لیے آج میں بناؤں گی حلیم ڈال اور چاول تو میرے گھر میں جی بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں میرے ہسپنڈ نے فرمائش کی تھی جی کہ حلیم ڈال بنائیں تو میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے جی آج حلیم ڈال بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں چاول بنا لیتے ہیں تو سمپل میں پیاز لیری انس کو سلائس کروں گی اور ٹوماٹر اور چکن ڈال کے اور لسن اترک ڈال کے میں اس کو ویٹ لگا دوں گی تاکہ جو چکن ہے ویسے تو وہ جلدی کو کو جاتا ہے لیکن چونکہ حلیم بنانی اور چکن سارا شرڈڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کے لیے جو ہے نا وہ میں ویٹ لگا دیتی ہوں وہ پھر آرام سے جو ہے نا وہ سارا اچھی طرح سے وہ گھل جاتا ہے ایک حساب سے تو پھر میں اس کو اچھی طرح سے بھون کے ڈال بغیرہ ڈال کے پھر اس کو ویٹ لگا دیتی ہوں ویٹ میں یہ کہ جلدی بند آتی ہے حلیم ڈال کا بھی کام زرہ زیادہ ہوتا ہے ڈبل ہانڈی جتنا کام ہوتا ہے کیونکہ حلیم ڈال میں میں مطلب زیادہ ڈالیں مطلب ڈالتی ہوں جیسے چنوں کی ڈال مونگی کی ڈال مسور کی ڈال ماش کی ڈال اور چاول یہ چیزیں ایڈ کر کے پانچوں چیزیں اور چنوں کی ڈال زیادہ ڈالتی ہوں باقی چیزیں ایک سیم کوانٹیٹی میں ڈال کے میں اس کو بھگو دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے وہ میں نے بھگو دی تھی اس کے بعد جی میں نے اچھی طرح سے جلدی واش کر لیے کیونکہ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے لازمی کام نہیں تو پھر یہ کام زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جی ویٹ میرا ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی چکن جو ہے میرا اچھی طرح سے شریڈ ہو گیا تھا اب میں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی مسالے کو اچھی طرح سے بھونے گا اگر مسالہ ہم اچھی طرح سے نہیں بھونتے پھر دال میں سے جیپ سے سمیل لاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں نے مسالہ بھون لیا اور دال ڈال کے ویٹ لگا دیا ساتھ میں نے کہا جی چاول کو چاولوں کی بھی تیاری کر لیتے ہیں تو سارے کام سپیڈ سے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی کام کی طرف لگے رہو تو پھر زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے کام اور پھر ہنڈیا کھانا وغیرہ لیٹ ہو جاتا ہے اور پھر میرے ہسپنڈ مطلب ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے دو ڈھائی بجے دو پہر کو وہ لازمی کھانا کھاتے ہیں تو نماز پاڑی کے آتے ہیں تو پھر انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو یہاں پر چاولوں کی بھی میں نے ساتھ ساتھ تیاری کر لی تھی دال میری اچھی طرح سے کوکو گئی تھی اس کو ہینڈ بلینڈر سے میں نے گرینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں جی بہت مزے کی بنی تھی بہت مزے دار بنتی آپ ضرور ٹرائے کرنا ویسے تو حلیم میں بہت زیادہ چیزیں ڈلتی ہیں لیکن اکثر گھر میں نے بنانی ہو تو میں یہ پہنچ چیزیں ڈال کے حلیم تیار کرتی ہوں تو بلینڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر آپ گرم مسالہ اور دھنیا وغیرہ ڈال دوں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے اور آپ اپنے حساب سے اس کو مطلب پتلی اور مطلب گاڑی کر سکتے ہیں میرے گھر میں مطلب درمیانی سی کھائی جاتی نہ زیادہ گاڑی نہ زیادہ پتلی تو کیونکہ چابلوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو جی اس کے بعد جی چابلوں کو دام لگانے کے بعد اور ہنڈیا میری تیار ہوگی تھی کچن میں نے سارا کلین کر لیا اس کے بعد جی میں اندر آگئی بیٹ شیٹ کافی گندی ہوئی تھی میں نے کہا جی یہ چینج کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیٹ شیٹ اپنی نکال لی اور یہاں پر میں سرانے وغیرہ جو ہیں ان کے جو کورز ہیں وہ چینج کر رہی تھی تو میں نے کہا جی یہ جلدی سے فٹا فٹ چینج کر لیتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے سارے کام زاری باتیں ساتھ ساتھ چال رہے ہوتے ہیں اور ہم سارے کاموں کے ذمہ داری ہم پہ ہوتی ہیں یہ سارے کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں اور ہم نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے مجھے بیٹ شیٹ کافی گندی لگ رہی تھی تو میں نے کہا جی چینج کر لیتے ہیں کیونکہ اس بچے سارا دن ایک ہی روم میں ہم سارا دن سارا ٹائم گزارتے ہیں تو جو ہے نا مطلب بیٹ شیٹ گندی ہو جاتی بچے کھیلتے ہیں بھی ہیں اور مطلب کھانا بھی ہم کبھی کبار ہم سیر میں بیٹ کے کھانا کھا لیتے ہیں اور کبھی کبار ہم اندر بیٹ کے اوپر میں شیٹ بچا لیتی ہوں ہوں ہی دہری بیٹ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر بیٹ شیٹ جو ہے میری زیادہ جلدی گندی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں جی چینج کر لیتی ہوں پھر سارا سارے جو سرانوں کے چھاڑ وغیرہ وہ بھی چینج کرتے ہیں جتنے بھی سرانے میرے بیٹ پر پڑے ہوتے ہیں جو کشن بڑا ہوتا ہے وہ بھی سارا چینج کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں وہ کر رہی ہوں اس کے بعد ہی ہم کھانا کھائیں گے موسیقی 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 اس کے بعد جی میں نے بیٹھی چینج کی تو پھر مجھے اس کی ویڈیو بنانی یاد نہیں رہی اس کے بعد جی اس پرنا آگئے تھے بچے آگئے تھے تو بیٹے میرے دونوں سپارہ پڑھنے جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو فوراں سے کھانا دے دیتی ہوں تو یہاں پر جی سب کو کھانا دینے کے بعد میں اپنے لئے کھانا ڈال کے لئے آئی تھی کمرے کے اندر ہی اور بہت مزیدار بنے تھے بہت ہی سمپل اور سمپل طریقے سے حلیم میں بناتی ہوں آپ کو ساندھا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا مطلب ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مطلب بیٹ چھٹ میں نے اچھی طرح سے چینج کر دی تھی اور اس کے بعد جی شام کا ٹائم میری گھر میں گیسٹ آ گئے تھے تو میری ہسپرنڈ کی جو چچی ہیں وہ آئی تھی تو ان کے لئے میں یہاں پہ چائے بنا رہی تھی ہسپرنڈ جو ہیں وہ لے آئے تھے نمکو وغیرہ بسکٹ وغیرہ تو وہ میں نے مطلب ساتھ میں ان کو سرک کے ساتھ میں چائے بن رہی تھی تو جی یہی تک تھی آج کی میری ویڈیو میں چلتی ہوں تینکیو سو مچ فور وچنگ